بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس پیرنٹس بلوچستان ایشو کے اوپر یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے اس سے پہلے ہم نے بریفلی بلوچستان ایشو کے بارے میں بات کی تھی اس کی ہسٹری کی بات کی اور پھر اس میں بیسک فیکٹس دیئے تھے کہ کتنا اس کا ایریا ہے پاپولیشن کتنی ہے آج ہم اس لیکچر میں مبسرن نیچرل ریسورسز آف بلوچستان کے بارے میں بات کریں گے اور وہاں کے دو اہم پراجیکٹ ہیں ریکوڈ ایک اور سینڈک ان کے اوپر بات بریفلی کریں گے یہ ٹاپک اس لیے اہم ہے آپ کو پتا ہونا کہ بلوچستان کیوں ایک ایک بہت اہمیت کا حامل ہے اور کیوں دنیا کی جو طاقتیں ہیں اسپیچلی چائنہ ان کے یہاں پہ انٹرسٹ ہیں اور کیوں وہ اس کو ایک ایک سگنیشفیکنس ہے خاص اس ایریا کی ہائیلی رچ ان منرل رسورسز آئل گائز کول کپر گولڈ کومائٹ سلفر فلورائیٹ ماربل ایرانور لائم سٹون اور دیگر منرلز کے جہاں پہ وسیع خیر موجود ہیں کپر اور گولڈ کے لارجسٹ جو ہیں وہ بلوچستان میں ہیں ہیوڈ آئل بھی ہیں اور یہ آپ کے نالج میں ہے انیس سو تریپن میں نیچرل گیس سوئی کے مقام سے ڈسکور ہوئی تھی اور پھر یہ اس کا نام بھی سوئی گیس کسی حوالے سے ہے کیونکہ یہ سوئی کے مقام سے ڈسکور ہوئی یہ ایک گریبنس ہے وہاں کے لوکل جو آبادی ہے ان کی کہ پورے پاکستان تک تو چلی گئی لیکن سوئی تک نہیں پہنچ پائی سوئی کو یہ گیس پروائیڈ نہیں کی گئی اور یہ ہمارے پاریسی میٹرز کے لیے ایک ایڈیا آف کنسرن ہے کیوں اس میں بلوچستان کو اور ایون کوئیٹا میں بھی سوئی گیس کی جو فرامی تھی وہ انیس سو اٹھاسی میں ہوئی تھی اس سے پہلے یہ کوئیٹا تک پروائیڈ نہیں کی گئی اور اسی بات کو جو انسرجنس ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں اور جو بلوچستان میں انسرجنسی ہے جو وہ ڈپرائیویشن کا ایک ایکسکیوز دیتے ہیں وہ وہ اس میں یہ پوائنٹ بہت آگے آتا ہے ہماری سنٹرل حکومت کے خلاف کے ڈیولپمنٹ وہاں پہ اور سوئی گیس کی فرامی نہیں ہے اور اس طرح کے پوائنٹ تو ان پہ ہمیں پلیننگ کرنے کی ضرورت ہے ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جو زیادہ کی بارے میں بات کرتے ہیں یہ سمال ٹاون ہن چاہیی ڈسٹرک اپلوچستان ایٹ اس پیمس فارس باست گولڈ اور کپر نزرگ کپر ریزلس ملٹی ملین ڈالر گولڈ اور کپر مینے پروجیکٹ انسجات بلیوید to be the world's fifth largest copper and gold mine estimated 12.3 million tons of world-class copper and 20.9 million ounces of gold worth around 125 billion u.s dollars are present here 2011 میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ریکوڈک پہ کام بند کر دیا جائے اور بکار دن در انٹرپیٹیشن دیر ویشوز ریگارڈنگ دی ٹرانسپیرنسی آف دی پروجیکٹ اس وقت تیتھیان کپر کمپنی کا شیر جو تھا اس میں 75 پرسینٹ تھا اور شیر آف پلوچستان گوزمنٹ وضوانلی 25 پرسینٹ نکلیو سائنٹیسٹ اکٹر سامر بارک پان سپریم کورٹ پاکستان کن ارن 2 بلین ڈالر پر یر بائی دیویلپنگ دیس پروجیکٹ آن اٹس پون ٹی سی سی نے انہی تیتھیان کپر کمپنی نے اپیل کی انٹرنیشنل کورٹ آف ریٹلمنٹ آف انویسمنٹ ڈیسپیوٹ آئی سی ایڈی میں اور انٹرنیشنل کربینل کورٹ میں انہوں نے فیصلہ پاکستان کے خلاف دیا آئی سی ایڈی نے اور کہا کہ آپ چھے بلین ڈالر ڈیمیجز جو ہیں وہ پی کرے پاکستان ٹی سی سی کو پھر بعد میں بریٹش برجن آئی لینڈ ہائی کورٹ نے پاکستان کے جو فارن ایسٹ سے سپیشلی پی آئی اے کے ان کو فریز کر دیا آئی سیٹلمنٹ ان دی ریکوڈک کیس جس کو پھر بعد میں پاکستان نے ریسنٹلی ابھی دوزار اکیس میں یہ فیصلہ ریوارس ہوا اور اس کو بڑی کمیابی کہا جا رہا ہے پاکستان میں دوسرا پروجیکٹ جو ہے وہ سینڈک کارپر گولڈ مائن لوکیٹڈ نیر سینڈک ٹاؤن ان چاگی ڈسٹرک بلوچستان ان بلوچی سینڈک رفلی ٹرانسلیت از بلیک ماؤنڈ جا ریوارس ہیڈی ڈسٹرک بلوچی پاکستان کی سینڈک کارپر گولڈ تنسید باظر مراقشان کیات مؤسد بار. ایسان دیکھ مطلس ملتک Ambit مکمل مجزورت الگران بافکستان استطالی بس حضرت ٹکس تنسید موسیقی تشتب اس موسیقی لسه دلاؤران بافکستانی روپیس ایسان درانی سارم زنان داران پر ہیں دور هیسان نگران بافکستان پاکستانறان Postادام ورمان فصول علم در براگر اپنیسی بارد م الاعمال اعجارت کرنیسیت وجاتی وشای در بیوان ، دفعات هرگمت اپنیسی قشارر something reason for well understand is what I appropriationkelt pnd for project and . M wild letzten گو croisند قبط Härned پاکستان لوحد تین گرگمت او، اپنیسی قشارر کرنی اورai احتمرار این ایساز کارید ت tipo مبرم وگرگتیو ڈس سال کی ایک دفعہ لیس تھی دوزر بارہ میں وہ ایکسپائر ہوئی پھر دوسری لیس دوزر سترہ میں اور تیسری نے ایکسپائر ہونا ہے رنیوال جو پانچ سال کی وزر بیس میں ایکسپائر ہو جائے گی تو تو ٹو سنت ویو تید ویو تیڈ کے ساتھ میں مائن بائی ایم سی سیٹ کسیٹی تولیو برینٹر منٹھک برائیڈ سنیا بریکشتاں گوریمت چیز کا جائیں رنیوال جو پانچ سال کی وزر بیس میں ایکسپائر ہو جائے گی تو دل 2022 سندک ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے ایران پاکستان انڈیا گیس پائپلائن کا جو پروپوز روٹ ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اس کے مختلف ڈیمان